فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْحَكِيمِ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سامینِ گرامی رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اللہ تعالی نے اپنی بہت ساری صفات جن میں اللہ تعالی کی تعمیری صفات اور تخلیقی صفات اور صلاحیتیں شامل ہیں وہ اس کا ایک حصہ انسان تک منتقل کیا ڈیلیگیٹ کیا اور پھر انسان کو رب العالمین نے یہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی کہ اگر وہ نیکی کے اچھائی کے اور تقوی کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے ایمان اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی تعمیر ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے تو اللہ کا یہ بندہ اپنی ان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنی اور معاشرے میں جو اس کے اردگرد افراد رہتے ہیں ان کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اگر یہی اللہ کا بندہ بدی کے اور برائی کے راستے پر چلنا شروع جاتا ہے تو اس کا اخلاق اور کردار تباہ ہونا شروع جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی دی ہوئی ان طاقتوں کا ظلم تخریبکاری فساد اور بربادی کے لیے اور معاشرے میں بیچینی پھلانے کے لیے ان صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے بہتری کے اچھائی کے اور نیکی کے راستوں پر چلنے کے لیے انسان کو جو صلاحیتیں چاہیے ان میں سے ایک بہت اہم صلاحیت خود اعتمادی کی صلاحیت جسے سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے ہاتھ کیسے ملانا ہے تمیز سے کیسے بات کرنی ہے دوستوں میں بیٹھے ہوں گے تو کس طرح بات کرنی ہے پھر جب بچے سکول میں جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا ہے اس لیے کہ بچوں کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ان کی جو خود اعتمادی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ سکے اور جب یہ بچہ بڑھا ہو تو پھر یہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے یہ کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنے بلکہ دوسروں کا بوجھ ہلکہ کرنے والا بنے اپنی کفالت خود کر سکے دوسروں سے کفالت کی توقعوں نہ رکھے دوسروں سے مدد کی توقعوں نہ رکھے اور اس قابل ہو جو اپنی مدد آپ کر سکے اور اپنے خاندان والوں کی اور اپنے گھر والوں کی اور معاشرے میں جو اس کے قریب لوگ رہتے ہیں ان کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو علامہ اقبال نے اسی خود اعتمادی کو خودی کا جو تصور تھا وہ اقبال نے دیا اور خودی کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اچھی طرح پہچانے اسے اپنی خوبیاں بھی پتا ہوں اور اسے اپنی خامیاں بھی پتا ہوں اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کون کون سی خوبیوں کو اور اجاگر کرنا ہے اور اسے یہ بھی شعور ہو کہ میرے میں جو جو خامیاں ہیں اور جو بڑی خامیاں ہیں میں نے ان خامیوں کو کیسے کم کرنا ہے اور اگر انسان میں یہ خود اعتمادی نہیں ہے تو پھر انسان پھر یہی کہتا ہے کہ میں تو محتاج ہوں میں تو فقیر ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے تو معاشرے میں پوچھتا ہی کوئی نہیں میں تو ہمیشہ دوسروں کے آگے ہاتھ ہی پھیلاتا رہوں گا یہ خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی جو شخصیت ہے وہ بالکل کمزور لیول پر آ جاتی ہے اور انسان معاشرے میں بجائے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو وہ خود دوسروں پر انحسار کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ دوسروں سے مدد کی توقع رکھتا ہے اور دوسری طرف یہی خود اعتمادی جب بڑھ جاتی ہے تو یہ کس چیز میں تبدیل ہوتی ہے یہ تکبر میں تبدیل ہو جاتی ہے غرور میں تبدیل ہو جاتی ہے خود اعتمادی اور تکبر ان کے درمیان ایک بہت پتلی سی ایک لائن ہے اور یہ بیلنس اور یہ توازن اور جو میزان رب العالمین نے تخلیق دیا یہ انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس میزان کو قائم رکھے خود اعتماد بھی ہو لیکن متکبر نہ ہو متکبر جب خود اعتمادی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ اسی کی وجہ سے چلے سارا ہی جو سسٹم ہے وہ اسی کے گرد کیونکہ وہ اس وقت کسی جگہ پہ بڑا اہم ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو پوری دنیا ہے یہ میرے گرد گھوم رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ چلتی رہے گی لیکن رب العالمین کا قانون اس طرح نہیں ہے رب العالمین کے قانون میں اتار بھی ہے چڑھاؤ بھی ہے اور اترائی بھی ہے طاقتور کمزور ہوتا ہے کمزور طاقتور ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالی گردش ایام جو ہیں بدلتے رہتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنا بہت توپ چیز سمجھنا اور دوسری طرف انسان اپنے آپ کو بالکل ہی کمزور سمجھنا اس کے درمیان کا جو چیز ہے وہ کہلاتی ہے خود اعتماد اور آج کا یہ خطبہ جو ہے یہ تین اللہ تعالی کی بڑی قریبی شخصیات پر مشتمل ہیں اور ان کی زندگی سے رب العالمین قرآن مجید میں ان کی زندگی کے جو حالات ہمیں پڑھائے اور ہماری تلاوتوں کا اور شعب و روز کا حصہ بنا دیئے قیامت تک ان آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی ان شخصیات سے متعلق ہے اور یہ وہ تین شخصیات ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے اسی دنیا میں بہت بڑی طاقت اور شان و شوقت اور سلطنت اور جاہو جمال عطا کیا تھے اور وہ ان طاقتوں کا محور تھے کہ جن طاقتوں کا محور ہوتے ہوئے بندہ اللہ کے راستے سے دور ہٹنا شروع ہوتا ہے اور تکبر اس پر حملہ کرنا شروع کر دے ان تین شخصیات میں سے دو تو اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں ایک نبی جنہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور ایک نبی حضرت دعود علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اور تیسری جو بزرگ شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے ذلقرنین کہا سورہ کحف کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک سفر کا قصہ بیان کیا وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے ایک بہت بڑے جرنل تھے اور ان کی بھی سلطنت اور طاقت مشرق سے مغرب تک یعنی اس وقت تک کی جتنی بھی جو دنیا تھی اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی انہوں نے پوری مشرق سے اٹھے اور مغرب کا سفر کیا اور یہ اللہ کے تین بندوں میں ایک صفت قومن چلتی آ رہی تینوں کی شخصیات میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں اللہ کے بندے خود اعتماد تھے لیکن تکبر اور غرور سے کوسوں دور تھے اور جتنی بھی صلاحیتیں انہیں اللہ نے عطا کی وہ بار بار ان صلاحیتوں کے دینے پر رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے یہ رب العالمین کی دیوئی صلاحیتوں کا کمال ہے اور جس دن میرے رب چاہیں گے میرے سے یہ سارا جاہو جلال سلطنت اور چان اور جو طاقتہ ختم ہو جائے تکبر کی سب سے بڑی مثال جو رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بار بار بتائی اور جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں وہ مثال ہے ابلیس کی شیطان کی اور شیطان کی جو رب العالمین سے جو حکم عدولی اور جو رب العالمین سے اس نے اعلان جنگ کیا اس کی بنیاد کیا تھی اس کی بنیاد تکبر تھی استقبر وکانا من القافرین اس نے تکبر کیا اور پھر وہ انکار کرنے والوں میں سے کفر میں سے ہو گیا اور تکبر کیسے بات پر کیا کہ موازنہ کر رہا ہے اپنا کہ یہ رب العالمین یہ جو آپ نے آدم تخلیق کیا یہ تو ایک بالکل ادنا سا جو مٹیریل ہے خام مال مٹی اس سے تخلیق کیا اور میں تو ایک بڑا سپیریر ایک بہت ہی ہائی کوالٹی کا اور ایک بہت ہی اعلی کوالٹی کا جو مال ہے خام مال آگ جیسے کہتے ہیں جو چیز جلاتی ہے روشن کرتی ہے حرارت دیتی ہے میں تو اس سے تخلیق کیا گیا ہوں اور یہ جو موازنہ شیطان کرتا رہا یہ موازنہ اسے تکبر میں رب العالمین سے اتنا دور لے گیا اور رب العالمین نے بار بار اپنی آیات میں ابلیس کا نام رب العالمین نے تقریبا بارہ جگہ لیا اور شیطان کا نام تقریبا اٹھاسی جگہ یعنی تقریبا سو مرتبہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کا اور ابلیس کا ذکر کیا پھر رب العالمین نے کچھ اور متکبر لوگوں کا بھی ذکر کیا ان شخصیات کا جو دنیاوی شخصیات تھے اور ان میں سے جو سب سے اوپر سب سے متکبر اور جو بڑی شخصیت آتی ہے اور جو بار بار جیسے ہم پڑتے ہیں وہ فرعون جیسے ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں تقریبا چوہتر پجھتر مرتبہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرعون کا نام لے کر ذکر کیا اور فرعون کو متکبر کا ایک درجہ اس آل درجہ پر رب العالمین نے اسے فائز کیا قارون کا ذکر آتا ہے حامان کا ذکر آتا ہے ابو لہب کا ذکر آتا ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو قریش میں جو آپ کے دشمن تھے اور وہ صرف سیاسی دشمن نہیں تھے یا معاشی دشمن نہیں تھے انہیں ایک بڑا یہ غم کھایا جاتا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ مکہ مکرمہ کے معزز کسی آدمی پر نازل کیونی ہو یعنی وہ جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے ان سرداروں کو جب یہ لگا کہ یہ جو اللہ کا ایک کلام ہے یہ ایک عام آدمی پر اور ایک غریب خاندان کے یتین بندے پر یہ قرآن کیسے نازل ہو گیا یعنی وہ نبی رحمہ صلو اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑتر سمجھتے تھے اور ہمیشہ انہیں نیچہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے دوسری طرف رب العالمین نے آجزی اور انکساری کو پسند فرمایا کہ اللہ کے بندے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں جن میں ایک وقار پایا جاتا ہے اور جو تکبر نہیں دکھاتے انہیں رب العالمین نے بہت پسند فرمایا رب العالمین نے انہیں عباد الرحمن کا نام دیا لیکن رب العالمین نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ اللہ کا بندہ یہ کہے کہ میں تو بہت ہی مسکین ہوں میں بہت ہی آجز ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے میں تو محتاج ہوں محتاج ہی رہوں گا غریب گھر میں کمزور گھر میں پیدا ہوں یہیں پہ ہی رہوں گا میں تو دوسروں کے سہاروں کے بغیر کبھی چل نہیں سکتا میرے حالات جو ایسے تھے ایسے ہی رہیں گے کبھی نہیں بدلیں گے یہ رب العالمین نے اس کا جو توڑ بتایا وہ توڑ ہے خود اعتمادی کا اور وہ سنتوں سے مل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت سے حضرت دعود علیہ السلام کی سنت سے اور ذلقرنین کی سنت سے پہلی سنت حضرت یوسف علیہ السلام کی اور یہ قصہ ہم نے اکثر پڑا ہوا ہے کہ جب انہیں جیل سے رہائی کا حکم ملتا ہے اور بادشاہ ان پر بڑی مہرمانی کرتا ہے کہ جناب انہیں جیل سے رہا کر دیا جائے تو یوسف انکار فرما دیتے اور کہتے ہیں میں جیل سے رہا نہیں ہوں گا اس وقت تک کہ جب تک تم ان خواتین سے جا کے پوچھو گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے اور جب تک بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے رہا نہیں ہوں گا اور پھر جب بادشاہ وقت کی بیوی اقرار کرتی ہے انا راوتہو عن نفسی وینہو لمن الصادقین جب اسے یہ پتہ لگتا ہے تو وہ پھر بول اٹھتی ہے اور اللہ نے سورہ یوسف میں اسے قلم بند کیا کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے ہی یوسف کو دھوکہ دینے کی اور اسے پھسلانے کی بہکانے کی کوشش کی تھی اور انہو لمن الصادقین وہی سچا تھا یعنی میں جھوٹ بول رہی تھی اور میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا تو حضرت یوسف قید سے رہا ہوتے ہیں اور بادشاہ مصر کے پاس جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اپنی صلحیتوں پر اپنے علم پر اور اپنی حیاء پر اور پاک دامنی پر اور اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ میں بہت غریب بھرانے سے ہوں تھے تو غریب بھرانے سے ہی اور دور سے کہیں حجرت کر کے مصر آ رہے تھے ان کے بھائی اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو غلام کی حسیت سے فروخت ہوا تھا اور میں نے غلامی کی تھی اور چند درہم کے عوض میں فروخت ہوا تھا اور یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میرے والے جو ہیں وہ بہت ہی مسکین ہیں اور بہت ہی بیمار ہیں ان کی بینائی بھی چلی گئی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا کوئی یارو مددگار نہیں ہے مجھے کوئی نہیں جانتا میری کوئی سفارش نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ بادشاہ کے دربار میں انہوں نے ایک بات کہی اور وہ بات قال جعلنی علا خزائین الارض انی حفیظ علیم اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ آپ کی مملکت کے جتنے خزانے آپ سارے میرے حوالے کر دیں کیوں میں حفیظ بھی ہوں میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے کہ حفاظت کیسے کی جاتی ہے علیم بھی ہوں میرے پاس علم ہے اور میں اماندار بھی ہوں میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں یہ یوسف علیہ السلام کی خود اعتمادی تھی جس خود اعتمادی نے انہیں جیل سے نکالا جیل میں بھی انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی جو قیدی تھے قیدیوں کی مدد کی یہ شہرت بادشاہ تک پہنچی گویں سے نکلتے ہیں گویں سے نکل کر غلامی میں جاتے ہیں غلامی سے نکل کر قید میں جاتے ہیں اور قید سے نکل کر بادشاہ بن جاتے ہیں یہ خود اعتمادی جو ان کی تھی اس نے انہیں بادشاہ بنایا لیکن جب بادشاہ بن جاتے ہیں تو یہ جو خود اعتمادی ہے اسے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں انہیں وہا استعمال نہیں کرتے یعنی ہمارے ہاں جب کسی کو کوئی طاقت مل جاتی ہے شہرت مل جاتی ہے تو پھر وہ لگتا ہے کہ جیسے پوری خدائی اس کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ جو دل کرتا ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے حضی یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا حضی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے دربار میں آتے اور وہ اپنے بھائیوں کی ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں خوب مہمان نوازی کرتے ہیں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور یوسف کہتے ہیں کہ میں تو بہت ہی اچھا مہمان نواز ہوں اور پھر وہ کہتے ہیں تم جاؤ اور جو تمہارا ایک دوسرا بھائی پیشے رہ گیا ہے اس کو بھی لے کر آؤ یعنی جس کا نام بنیامین مختلف روایات میں آیا جب ان کے بھائی واپس جاتے ہیں اور بنیامین جو یوسف علیہ السلام کی حقیقی بھائی تھے ان کو لے کر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام دربار میں بھی کہہ سکتے تھے اور اپنے ان بھائیوں کو اسی بقید اٹھا کے قید میں بھی ڈلوا سکتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے بڑا محتاط رویہ استعمال کیا ان کی حکمت عملی بہت محتاط تھی اور اس حکمتی عملی کے پیچھے ایک بہت بڑا جذبہ کار فرما تھا اور وہ جذبہ یہ تھا کہ وہ خاندان کو بکھیرنا نہیں چاہتے تھے وہ ستیلے بھائیوں پر بھی کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے جنہوں نے انہیں قتل کی نیت سے اٹھا کر کوئے میں ڈالا تھا وہ اس خاندان کو دوبارہ جوڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس بھائی کو بنیامین کو چھپکے سے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں کہ جب وہ بھائی آتے ہیں یوسف کے پاس تو یوسف علیہ السلام اپنے بنیامین بھائی کو الگ کر کے چھپکے سے بتاتے ہیں کہ میں تو تمہارا بھائی ہوں کہ میں تو تمہارا حقیقی بھائی ہوں یعنی طاقت کا بے دریغ استعمال نہیں کیا طاقت کا اور خود اعتمادی کا بے دریغ استعمال نہیں کیا کہ اس لیے کہ تکبر اور غرور کا اس میں کوئی شبہ بھی نہ آ جائے اور خاندان جو ہے بجائے بکھرنے کے وہ جھڑ جائے اور احتیاط کی جو دامن انہوں نے چھوڑا نہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خود اعتمادی کا سبق ہے کہ خود اعتماد کیسا ہونا چاہیے مسلمان کو ایسا خود اعتماد کہ جو احتیاط سے خود اعتمادی کی جو صلاحیتیں انہیں استعمال کریں تو بچوں کو اگر خود اعتمادی کا سیلف کانفیڈنس کا نوجوانوں کو سبق دینا ہے تو وہ سبق یہ ہے کہ خود اعتمادی کو بے احتیاطی سے استعمال نہیں کرنا یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اسے بڑی احتیاط سے استعمال کرنا دوسری خود اعتمادی کی مثال جو کہ آج کے خطبے کا حصہ ہے وہ ذو القرنین کی ہے جو کہ ایک بہت بڑے بادشاہ اور ایک عادل اور ایک بہت بڑے طاقدور بادشاہ اور ایک بہترین سٹیڈیجسٹ اور ایک بہترین پلینر تھے اور ماہر حکمت عملی تھے اور سورہ کحف میں اللہ تعالی نے انہیں مختلف حالات سے گزارا اور تین سٹیجس سے اللہ تعالی نے انہیں گزارا اور تینوں مراحل اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہماری تلاوتوں کا حصہ بنائے حتی اذا بلاغا مغرب شمسی جب وہ چلتے ہیں مہم پر نکلتے ہیں ذو القرنین تو اس جگہ پہنچتے ہیں یعنی جہاں پہ دنیا کا انڈ ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور جہاں پہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے تو انہیں ایک قوم ملتی ہے جس قوم میں نیک لوگ بھی ہیں اور جس قوم میں برے لوگ بھی ہیں جس قوم میں گناہگار بھی ہیں اور جس قوم میں ظالم بھی ہیں اور جس قوم میں مظلوم بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو ذو القرنین نے اس قوم میں عدل اور انصاف کا ایک نظام قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ جو برا کام کرے گا اسے سزا ملے گی اور جو اچھا کام کرے گا اسے جزا ملے گا اسے انعام ملے گا اور اس پورے اس معاشرے میں مغرب میں جب پہنچے تو انہوں نے مغرب میں ایک پورا عدل اور انصاف کا ایک نظام قائم کر دی پھر وہاں سے وہ دوبارہ چلتے ہیں حتی ایزاب الاغہ مطلع شم سے وہ جب ایسی جگہ پہنچتے ہیں مغرب سے چلتے ہیں مشرق تک پہنچتے ہیں جہاں سے سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے حتی ایزاب الاغہ مغرب شم سے تو وہاں پہ انہیں ایک ایسی قوم ملتی ہے جس کے سر پر کوئی چھت بھی نہیں تھی یعنی کوئی سائبان نہیں تھا وہ صرف شاید دیواروں کے سورج کے اور ان کے درمیان کوئی اوٹ نہیں تھی یعنی بالکل کوئی جاہل اور گوار قسم کی ایک قوم تھی جہاں پر اس قوم سے ان کا واسطہ پڑتا ہے ذوالقرنین وہاں پر وقت نہیں ضائع کرتا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں اس قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نہ ان کو اچھا کر سکتا ہوں نہ ان کو خراب کر سکتا ہوں آگے پڑ جاتے ہیں آگے چلتے ہیں اور پھر وہ پہنچتے ہیں دو دیواروں کے درمیان یا دو پہاڑوں کے درمیان وہاں پہنچتے ہیں جہاں پر ایک قوم رہتی تھی اور وہ قوم تنگ تھی ان حملہ آوروں سے جو اس پر بار بار حملہ آور ہوتے تھے اور قتل اور غارتگری کا اور ظلم کا اور لوٹ مار کا بزار گرم کرتے تھے اور پھر واپس پہاڑ کے دوسری طرف چلے جاتے تھے جنہیں اللہ تعالی نے یاجوج اور موجوج کہا تو اس کی قوم نے کہا کہ اے ذو القرنین ہم تو ان سے بڑے تنگ ہیں تو آپ ہماری ان سے جان چھڑا دیں کسی طرح اور ہم آپ کو پیسے کٹھے کر کے مال اور دولت بھی جو ہیں وہ آپ کو دے دیں گے تو ذو القرنین کیا کہتے ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے خیر جو تم مجھے دینا چاہتے ہو مجھے نہیں پتا کتنا دینا چاہتے ہو لیکن جو بھی تم دینا چاہتے ہو جو میرے رب نے مجھے عطا کیا اس سے کہیں زیادہ بہتر میرے رب نے مجھے بہت عطا کیا ہے میں تم سے کسی مال کا طلبگار نہیں ہوں لیکن میں تمہاری مدد کروں کیونکہ ذو القرنین کو اللہ نے صلحیتیں دی تھی اور ذو القرنین نے کہا کہ اچھا میں تمہارے لیے ایک دیوار بناتا نہیں ہوں ولکہ تم سے بنواتا ہوں مجھے مزدور دو مجھے لوہا کو پہلاو لوہے کے ساتھ تامے کو انہوں نے کہا کہ میں اس میں جوڑتا ہوں اس سے ایک نئی جسے میٹالرجی میں کہتے ہیں کہ ایک علائے بنتی ہے ایک نئی ایسی دھات بنتی ہے پھر میں اس دیوار کے اوپر لوہے کی دیوار کے اوپر یہ تامہ ملا کے اس پر ڈالوں گا اور اس قوم کو یہ سارا پروسس سمجھاتے ہیں جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے ٹرانسور آف ٹکنالوجی یعنی باہر کے ملک سے آئی ایم ایف سے صرف قرضہ لے کر نہیں بیٹھتے یا باہر سے کوئی ٹکنالوجی لے کر امپورٹ نہیں کرتے بلکہ پوری جو ٹرانسور آف ٹکنالوجی یعنی جو مقامی صلحیتیں ہیں انہیں تیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جناب جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو تم اس دیوار کی مرمت کیسے کرسکے اور یہ پورا علم انہیں پڑھاتے ہیں اور ایک کوچ اور ایک معلم اور ایک استاد اور ایک حقیقی لیڈر جو پوری ایک قوم کو بناتا ہے اور قوم کو ایک ہنر بھی سکھاتا ہے اس کے ساتھ اس قوم کی تربیت کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی بندہ ہے چھوٹا سا بھی کام کر لے ہم کہتے ہیں بہت بڑا سپر ہیرو ہے اس کا تو نعمل بدل آئی نہیں سکتا یہ تو قیمت تک ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا لیکن ذو القرنہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے اور جب میرے رب کا بعد آ جائے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا یعنی میں نے جتنا بھی تمہیں کام کر کے دیا یہ میرے رب کا کمال ہے میرے رب کی رحمت ہے میرے رب کی دیوئی علم اور صلاحیتوں کی وجہ سے میں نے تمہیں یہ علم اتا کیا تمہیں یہ ہنر اتا کیا تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اپنا دفاع کر سکو اور دشمن کی حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکو تیسری اور آخری جو سنت ہے خود اعتمادی کی وہ حضرت دعود علیہ السلام کی سنت ہے جنہیں رب العالمین نے بے پناہ طاقت اور شان و شوقت آتا کی صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بلکہ پرندے بلکہ پہاڑ ان کے ساتھ تصویر پڑھتے تھے رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو ان کے لئے مسخر کر دیا وَعَتَيْنَا الْحِكْمَةَ اللہ نے انہیں حکمت عطا کی یعنی علم اور جسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل نالج اور ایکسپیرینس اسے ملا کے یہ حکمت بنتی ہے اللہ نے انہیں یہ حکمت عطا کیا وَفَصْلَ الْخِطَاب اور اللہ نے انہیں فیصلہ کن بات کرنے کی جسے ہم کہتے ہیں دسین پاور اور اکثر لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کو فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ نے انہیں فیصلہ کن بات کرنے کی ایک طاقت عطا کی اور ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے ایک برائی کا خیال خیال کیا ہے بڑا چھوٹا سا ہے عزد دعود علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس نائنٹی نائن چیزیں ہیں سمجھ لیں روپے ہیں اور یہ جو بندہ ہے اس کے پاس ایک روپے ہیں اب یہ اس سے اگر میں ایک چیز لے لوں میرا سو مکمل ہو جائے گا یہ اتنے بڑے بادشاہ کے دل میں خیال آ رہا ہے ایک برائی کا خیال آ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ نے نائنٹی نائن چیزیں عطا کی ہیں نینانوے چیزیں عطا کی ہیں اور یہ اس کے پاس ایک چیز ہے یہ میں ایک چیز لے لوں گا میری سو چیزیں پوری ہو جائے گا تو میرا بہت بڑا شاید نام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی بری لگتی اللہ تعالیٰ ان کے بعد دو شخص بھیجتے ہیں جو مقدمہ لے کر آتے ہیں سورہ ساد میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدمہ کو بڑے خوبصورت انداز سے قلم بند کیا آپ سورہ ساد پڑھ سکتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ کس طرح دو شخص ان کے گھر میں آتے ہیں اور پھر اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور مقدمہ کیا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبی ہیں میرے پاس ایک دنبی ہے اور یہ 99 دنبی والا کہہ رہا ہے کہ یار تم نے یہ ایک دنبی رکھ کے کیا کرنی ہے مجھے دنبی دے دو میری سو دنبیاں پوری ہو جائیں گی تمہیں تو ایسی اللہ نے ایک ہی دنبی دی ہوئی ہے اس کو بھی چھوڑو میرے حوالے کر دو میری سنچری پوری ہو جائیں یہ وہ مقدمہ لے کر آتے ہیں دعود علیہ السلام کیونکہ ایک منصف اور عادل بادشاہ تھے انہیں یہ بات بڑی بری لگتی ہے اور وہ وہ کہتا ہے یہ میرا بھائی جو ہے اور وہ عزنی فی الخطاب اس نے دلائل دے دے کر مجھے دبا دی ہے مجھے اس نے قائل ہی کر لیا ہے کہ یہ دنبی مجھے ایک دے ہی دو تاکہ میری تو سو پوری ہو جائیں تمہارا تو ایک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سے زیرو ہو جاؤ گے میں سو ہو جاؤ گا میرا بڑا نام ہو جائے گا تو حضرت دعود علیہ السلام ننانوے دنبیوں والا ہے اسے کہتے ہیں کہ تم یہ بڑے ظلم کی بات کر رہے ہو تمہیں اس کی دنبی لینے کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر حضرت دعود علیہ السلام پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مقدمہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا تھا اور رب العالمین نے انہیں یہ نشانی بھیجی تھی کہ دعود آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں دوسرے سے ایک چیز لے کر اپنی سو چیزیں پوری کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر حضرت دعود علیہ السلام سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں یہاں پر سورہ سعاد میں قرآن مجید میں دسویں سجدہ تلاوت بلکل اسی مقام پر ہے ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سجدہ تلاوت ادا کرتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام کی سنت کو تعدہ کرتے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس سورہ سعاد کی اس آیت پر اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے سجدہ مغفرت ادا کیا تھا ہم یہاں پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ان کی اس معافی کو قبول فرمائی اور قیامت تک کے لیے جب تک ان سورتوں کی تلاوت ہوتی رہے گی اللہ کے بندے یہاں پر سجدہ تلاوت ادا کرتے رہیں گے اور پھر اللہ نے کہا یا دعودو انہا جعلناک خلیفتن فی الارض اے دعود ہم نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا فحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تم اپنی دل کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرو گے تو اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے اتنے بہترین نبی اور اللہ کے قریبی پیغامر ہونے کا باوجود اللہ تعالی نے انہیں سرنزش کی اور انہیں ایک وارننگ دی کہ دعود تم یہ کام نہیں کر سکتے تو سامین اگرامی حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو بہتر بنایا اللہ سے معافی مانگی اپنے کردار کو بہتر بنایا ان کی جو خود اعتمادی تکبر کی طرف جا رہی تھی اسے نیچے کی طرف لے آئے اور اسے خود اعتمادی کے راستے پر لے آئے اور ذلقرنین ایک بہترین جرنل ہونے کے باوجود ان کی خود اعتمادی یہ تھی کہ وہ دوسروں کو خود اعتماد انہوں نے بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خود اعتمادی یہ تھی کہ انہیں اپنی حیاء پر پورا اعتماد تھا انہیں اپنے ایمان پر پورا اعتماد تھا انہیں اس علم اور حکمت پر پورا اعتماد تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ خود اعتماد ہوتے ہیں لیکن تکبر سے دور ہوتے ہیں تو بچوں کو سبق پڑھانا ہے خود اعتمادی کا ضرور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ذلقرنین کی سنت کے مطابق پڑھائیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کے دیئے اعتماد کے مطابق خود اعتماد ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اور بہتر بناتے ہیں اور تکبر سے دور رہتے ہیں دعا کریں سامین اگرامی کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور ذلقرنین والی خود اعتمادی اتا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں تکبر اور غرور سے دور رہنے کی تحفیق اتا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے اخلاق اور کردار اور علم اور ہنر کو بہتر بنانے کی تفیق عطا فرموی صدق اللہ العلی العظیم وَنَفَعْنِي وَأَيَّاكُمْ بِعَيَاتِهِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرْءُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ